اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سنگلہ دلہ ایسے خوشی رکھے آباد رکھے اور دھیر سارے خوشی سے نوازیں اور ہم سب کو نیک بننے کی تو خفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو یہ جو ولوگ تھا نا یہ میں نے ایک ہفتے پہلے کیپچر کیا تھا کیونکہ جب ہم لوگ کراچی گئے تھے تو بھائی اس کے نیکس ٹھیک کا ولوگ ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں اس کی وائس آور نہیں کر پئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس کی وائس آور کر کے تو میں اس کو اپلوڈ کر دوں تو میں یہاں پر اپنی وائس آور سٹارٹ کرتی ہوں نہیں ہوں تو یہ ہم لوگ ناشتا وغیرہ کر کے نکل چکے تھے ہم لوگوں نے سب سے پہلے گزڑی جانا تھا خالا جی کے گھر وہاں سے ہم لوگوں نے پپہ وولوں کو اٹھانا تھا پپgovernوں کو اٹھا کر ہم لوگوں نے جانا تھا ہسپٹل تو ہسپٹل ایک پیشنٹ تھی وہاں سے ہم لوگوں نے ان کا فوس کرنا تھا وہ بہت بیمار تھا ان کو ڈ اس کا ہم نے ان کا پتہ کرنے جانا تھا اور افسوس کرنے جانا تھا تو ہم لوگ خالہ جی کے گھر سب سے پہلے جا رہے تھے یہ ہم لوگ گزری میں انٹر ہو چکے تھے صبح صبح کا ٹائم تھا یہ آٹھ بجے کا ٹائم تھا سب لوگ اپنے سکول کالجز اور اپنے ڈیوٹیز پر جا رہے تھے تو تینی ٹرافک نہیں تھی صبح صبح کا ٹائم تھا اور بہت سکون تھا خیر یہاں پر اتنا سکون نہیں ہوتا جتنا ہمارے نوافشاں میں صبح کے ٹائم ہوتا ہے بہت سکون ہوتا ہے یہاں پر اتنا نہیں ہوتا یہاں پر تو ٹرافک اتنی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا چاہے وہ صبح کا ٹائم ہو چاہے وہ جس ٹائم وہ ٹرافک اتنی ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں اور ایک تو اتنی بڑی جگہ ہے یہاں پر اتنا بڑا کر آچھی ہے اور یہاں کی راستے لگ بھول بھولائیا سے آگے پیچھے جاتا بندہ بھول جاتا ہے کہاں سے کہاں جا رہا تھا اور یہ ہم لوگ گزری پہنچ گئے تھے ہم لوگ خالا جی کے گھر آگئے تھے ہم لوگ نے یہاں سے خالا جی کو اٹھانا تھا اور ہسپٹل جانا تھا سیدھا اور ہم لوگ ان کو لے کر تو ہم لوگ نکل گئے تھے اور صبح صبح کا ٹائم تھا اور کچھ فروٹس کی بھی ریلیاں نہیں تھی نہیں شاپس کھولی ہوئی تھی تو کچھ لے ہی نہیں پائے ہم لوگ ہم لوگ ابھی بھی دیکھتے ہوئے جا رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی شاپ کھولی ہو جہاں سے ہم لوگ فروٹ لے سکیں یا کوئی نہ کوئی ریلی کھولی ہو ہمارے نوابشہ میں تو صبح کا ٹائم ہر چیز اپن ہو جاتی ہے چاہے وہ مارکٹ ہو چاہے وہ سبزیوں کی ریلیاں ہو چاہے وہ فروٹس کی ریلیاں ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو صبح مارکٹ کھول جاتی ہے ایک تو کراچی اور حدراباد کے پتہ نہیں کیا رولے یہاں پہ بارہ ایک بجے سے پہلے کوئی مارکٹ کھلتی ہوئی نظر نہیں آتی خیر ہم لوگ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھے جس سے ہم لوگ فروٹ لے کے جا سکتے ہیں ہم لوگ ابھی بھی دیکھتے ہوئے جا رہے تھے خیر ہمیں تو فروٹ کی کوئی بھی نظر نہیں آ رہے تھی اور ہم لوگوں نے یہاں پہ کوئی تین دفعہ چکر لگائیں کہ کوئی ہمیں فروٹ کی نظر آ جائے اور ہمیں رستوں کا بھی نہیں صحیح سے پتہ چل رہا تھا تو ہم لوگوں نے اسی جگہ پہ چار سے تین سا چار چکر لگایا تھی تین سا چار چکر لگا کے وہیں سے ہم لوگ گھمپر کے وہیں جگہ پر آ جاتے تھے تو خیر ہم لوگ وہاں سے چکر لگاتے کرتے آگئے یہاں پر ہمیں ایک شاپ نظر آگئی کیونکہ ہمیں فروٹس تو نہیں مل رہے تھے تو ہم لوگوں نے سچا کہ ہم لوگ جوس ہی لے لیں تو ہم لوگوں نے یہاں پر رکے یہاں پر ایک آدھی شاپ نظر آگئی تھی تو ہم لوگوں نے یہاں سے جوس کی بوٹلز لیں اور یہاں پر صبح صبح کچوری اور سموسے والے تھے تو ہم لوگوں نے کچوریاں لیں اور سموسے لیے تو یہ ہم لوگوں نے ہاف ہاف دسٹریبیوٹ کر دی تھی اب تو بھائی اور میں نے اور ماما نے تو یہ ہم لوگ کچوریاں کھا دیتے چیز یہاں پر کچوریاں میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا صرف کسی وہ جو مونگی کی ڈال ہوتی ہے نا بھون کے بس پوڈ ڈالی ہوئی تھی لیکن ٹھیک تھے مزے کے تھے اتنے برے بھی نہیں تھے ہم لوگوں نے صبح صبح یہ پھر کھایا رستے میں اور پھر ہم لوگ لے کر نکل چکے تھے یہاں سے اور ابھی بھی ہم لوگ نکل مطلب جا رہے تھے نہیں پھر ہم لوگوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کتنا رستہ ہے اور کون سے جگہ پہ ہم لوگ میپ کی ذریعہ ہم لوگ وہاں پہنچے اور یہاں پہ مطلب اتنے بھول بھلیا رستے ہیں کراچی کے سمجھ میں ہی نہیں آتا اور مطلب یہاں کی ٹرافک بھی بہت گھنڈی ہے یہاں کی رولز عجیب و خریب ہے صبح صبح مارکٹ سے نہیں کھلتی ہیں اگر اس صبح بندے کو امرجنسی ہو تو مطلب ان کے تو مارکٹ سے ماشناللہ سے ڈیڑھ دو بجے کھلتی ہیں اتنے لیٹ اوپن کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں اتنا لیٹ اوپن کرتے ہیں اگر کسی بندے کو امرجنسی میں کچھ لینا ہو تو بندہ ایسا ہی بیٹھا رہے ہیں اتنے لیٹ ان کے جو بھی مارکٹ دیکھ لو ان کی دیڑ دو بجے سے پہلے کھلتی نہیں ہے خیر یہاں پہ بادل بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے جس پہ میرا دل آ گیا تھا اور میں جب بھی بادل دیکھتا ہوں میں اپنی امی سے کہتا ہوں امی دیکھیں آج بادل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو میری امی کا ایک ہی رائل رگ ہوتا ہے یہاں تو وہاں پر چلی جا اڑ کے بادلوں میں یہاں تو وہاں پر جا کے جانتی کروالے ہیں میں نے کوئی دکھو بندہ اس طرح کی عوض کرنے کا خیر ہے امی سے اس طرح کے مزاق میں کر لیتی ہوں میں جب بھی بادل دیکھوئے ہیں کوئی چیز دیکھو تو میں فوراں سے فون لے کے کھڑی ہو جاتی ہوں کیپچر کرنے کے لیے تو امی بھولتی پتہ نہیں کیا اس لڑکی کو بادلوں میں نظر آتا ہے اسے پتہ نہیں کیوں اتنی محبت ہے بادلوں سے خیر مجھے بہت پسند ہے بادل اور یہ ہم لوگ نظارے کرتے ہوئے جا رہے تھے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ نظارے کرتے ہوئے جائے ہم لوگوں کو تو ہم لوگ بہت تھک چکے تھے صبح صبح ہی مطلب اتنے چکر لگے تھے گھوم پھر کے وہیں پہ آکے کھڑے ہو گئے تھے اس لئے تھک چکے تھے بیٹ بیٹ کے بھی کہ کب ہسپٹل پہنچیں گے تو ہم لوگ وہاں سے ان کا مطلب طبیعت کا پوچھیں گے ہم لوگ کب نکلیں گے وہاں سے اسی دن ہم لوگوں نے گھر پر واپس آنا تھا اور یہ الیکشن سے ایک دن دو دن پہلے کی تھی اور اس دن اتنا مطلب ہو چکا تھا کہ روڈز بھی بند ہونے کی تھے یہ روڈز وغیرہ نہ بند ہو جائے یہاں پہ ہم لوگ دو تلوار پہ پہنچ گئے تھے اور دو تلوار کے ہمارے یہاں پہ تین سے چار جکر لگ چکے تھے گھوم پھر کے آگے مہین پہ تو یہ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی دو تلوار سے آگے یہ بادل خیر بہت پیارے لگ رہے تھے اور یہ آپ لوگ میرے ساتھ بس نظارے کرتے ہوئے جائیں میں آپ لوگوں کو بہت سا لگا لگ جگہ دکھاتے ہو جائیں کہ کراچی اتنا بڑا ہے خیر مجھ تو نہیں لگتا کہ کراچی میں رہنے والے لوگوں نے بھی پورا کراچی گھوما ہوگا کراچی گھومنے کے لئے میں مجھے لگتا پوری زندگی چاہیے کیونکہ اتنا بڑا کراچی ہے لوگ میں سنتیوں کہ لوگ ورلڈ ور پہ جا رہے ہیں مطلب ایک مہینے کے لئے ایک ایک دن میں کیا وہ لوگ چیزیں گھومتے ہوں گے ایک دن میں تو بندہ کچھ بھی گھوم نہیں پاتا کراچی پہ گھومنے کے لئے میں کہتا ہوں پوری زندگی چاہیے کیونکہ اتنا بڑا تو کراچی ہے کراچی کی لوگوں نے بھی پورا کراچی نہیں گھوماؤ گا کہ اتنا بڑا کراچی اور اتنے بھول بھولیا سے ان کے راستے ہیں کہ یہاں سے نکلو تو وہاں کا آگے کا بھول داتا ہے اور آگے کا نکلو تو پھر یہاں پہ میپ کے بغیرے تو گزارہ ہی نہیں ہے خیر کراچی میں رہنے والوں کی بڑے مزے ہیں خیر یہاں پہ مارکر بہت لیٹ کھلتی لیکن پھر بھی ان لوگوں کی بڑے مزے ہیں خیر مجھے نا پرسنلی کراچی اتنا پسند نہیں ہے لیکن خیر پھیر بھی جو ہے بھی اگر میں اپنے کسی کزن لوگوں کے ساتھ بیٹھوں تو ہماری بحث ہو جاتی ہے ایوین کہ میرے جو مامو ہیں نا ماما کے جو کزن ہیں ان سے ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری بحث ہو جاتی ہے کراچی مجھے اچھا نہیں لگتا مطلب گھومنے پڑھنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے ویسے رہنے کے لحاظ سے نہیں وہاں پر اتنی مطلب آنے کی بہت قلت ہوتی ہے ہر چیز بہت ہوتی ہے اور ایک تو ہر چیز اتنی دور ہوتی ہے اور یہاں پر ہم لوگ گھول مارک پہنچ گئے تھے لینہ ہم لوگوں نے یہاں سے کچھ نہیں تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی سوتی تھے جب گھول مارک میں آئی تھی وہ بھی اپنی چاچی کے ساتھ گئی تھی اور یہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے الگرم میں پہنچ گئے تھے اور یہاں سے کپڑھے لینے تھے یہاں پہ اتنا رش تھا جیسے ہم لوگ انٹر ہوئے اتنا رش اتنا رش پہلے پہلے نارمل تھا پھر آہستہ آہستہ اور رش ہوتا جا رہا تھا یہاں سے ہم لوگ انہیں کپڑھے خرید کے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ایک اور مارکٹ میں جانے کے لئے نکل گئے تھے اس مارکٹ کا نام مجھے یاد نہیں آرہا کیونکہ یہاں کے تو ہر چیز ہی ہے کسی کا بھی نام یاد نہیں رہتا اور شام یہاں پہ ویسے ہی ہو گئی تھی اور موسم اتنا اچھا ہو گیا تھا ہلکہ ہلکہ ہوا چلتے لگ گئی تھی اور موسم اتنا اقدم سے اچھا ہو گیا تھا جب ہم لوگ کراچے میں پھر ہوئے تھے اتنی ہی گرمی تھی لگنے لگتی تھی لیکن اب پہ کرمینے ہوا چلتے لگی تھے موسم بہت اچھا ہو گیا تھا ہلکہ ہوا چلتے لگی ھویا بر tragedy ویسے ہونے بھی لگتی لوگ پتہ نہیں کونسے مارکٹ میں پہنچ گئے تھے دیگر یہاں ہم لوگ ایک دو دافہ پہلے بھی آئے ہیں پرانی بیلڈنگز میں دیکھیں میں بہتا نہیں مجھے کیوں ہوتیں پرانے بیلڈنگز پیاری بنی ہوتی ہیں دیکھتے ہیں ایسے ایسے ایسیہ ٹائپ کی وائپز آنا لگ جاتے ہیں ایسیہ ٹائپ لگ رہی تھی بہت پیاری بیلڈنگ لگ رہی تھی پہت پرانی بیلڈنگز وہ بہت اچھے لگتی ہیں اور پتہ نہیں کون سا زمانے سے انہوں نے بنائی ہوتی ہیں ہمیں بہت اچھی وائپ دے رہی ہوتی ہیں 30 ٹائپ کے وائپ دے رہی ہوتی ہیں تھوڑا سا آگے ہم لوگ گئنا تو مجھے یہ بلڈنگ کی اوپر نہ درخت نظر آگیا اور میں سوچ پڑھ گئی اتنا اوپر درخت کیسے مطلب اگا ہوگا خیر یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اللہ جہاں چاہے کوئی بھی چیز کا وسیلہ بنا دیتے اور یہاں پر ہم لوگ بیگ بھائی کے لیے لینے لگ گئے تھے دیکھ رہا تھے کون سا بیگ اچھا یہاں پہ ہم لوگ نے بیگ لیے اور ساتھ والی شاپ پر ہم لوگ چلے گئے تھے پرفیوم لینے اور یہاں پہ پرفیوم وگر لینے کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے تھے گاڑی میں بات گئے تھے اور موسم دیکھا رہی تھی کہ یہاں پہلکل کیسی ہواد چل رہی تھی بہت اچھا موسم تھا اور یہاں سے ہم لوگ بہت لیٹ ہو چکے تھے ہم لوگ ساری مارکٹ میں جہاں جہاں ہم لوگوں نے جانا تھا جو سمان لینا تھا وہ تو ہم لوگوں نے لے لیا تھا اور ہم لوگوں نے اب بس نکلنا تھا کیونکہ ہم لوگ کافی لیٹ ہو چکے تھے اور یہ ہم لوگ ہیدر آباد پہنچ کے تھے تقریباً وہاں سے شاپنگ وغیرہ کرتے ہمیں یہاں پہ بہت ٹائم ہو گیا تھا اور آگے جیسے ہم لوگ نے ہیدر آباد کا یہ گروس کیا تو اس کے بعد آگے جام شور سے مطلب اتنا رش ہو گیا تھا اتنا رش آگے وہ بتا رہا تھا کہ صبح چار بجے سے یہاں پہ اتنی مطلب یہاں پہ روڈ بند کیا ہے آگے بھی صبح آگے ہم لوگ کافی چلے گے بہت مطلب رش تھا ہم لوگ نے پوچھا کہ صبح چار بجے سے روڈ بند ہے آگے کبھی کوئی پتہ نہیں کب تک بند رہے گا تو پھر ہم لوگ ایک تو بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور اوپر سے وہ روڈ بند تھا پھر ہم لوگ نے وہاں سے بہت مشکل سے نکال کی ہم لوگ جام شورو والے روڈ سے نکلے تھے اور یہاں پھر ہم لوگ پھر جو ڈاکٹر کو مامو کو جو تھا ڈاکٹر کو چک جوانت تھا اور یہاں سے ان کی تبایی بغیرہ لی کر نکل گیا تھا جام شورو والے روڈ سے بارش بھی بہت دیز تھی اور رات کا ٹائم بھی تھا بہت لیٹ گئے تھے ہم لوگ بارش کی وجہ سے بھی اور جو روڈ بند تھا اس کی وجہ سے بھی تو ہم لوگ رات کو تین بجے پہنچیتی اور ہم لوگ دعائیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اللہ ہم لوگ خیر خیریت سے پہنچ جا رہے تھے تو یہ ہم لوگ جام شورو والے روڈ سے جا رہے تھے یہ المنظر تھا تو یہی میرا اتنا سا ولوگ تھا جو کہ بہت بڑا ہو گیا تو اگر آپ لوگ کو پسند آیا ہو تو آپ لوگ لائک کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا